فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا زیادہ دیر وہ انقریب دیکھے گا کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَثِيرًا بھئی چھوٹا موٹا اختلاف فرمایا بہت بڑا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے عرض کیا قیامت تک کوئی رہنمائی نہیں ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہنمائی نہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب وہ قیامت تک کے لیے ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اس میں نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ فَإِنَّهُمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ میرے بعد جو تم میں سے زیادہ دیر زندہ رہے گا فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا بہت بڑے بڑے اختلافات دیکھے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کی خبر دی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا طریقہ نہ بتایا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے قرآن میں حَبْلُ اللَّهَ آیا ہے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهَ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہی نہ ہو کہ حَبْلُ اللَّهَ سے مراد کیا ہے ہم اپنی طور پر ریشے ریشے کرتے پھریں دمت کو یہ کیسے ممکن ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو سئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ جب قرآن کہتا ہے تو اس رسی سے مراد کیا ہے کس کے ساتھ جڑنا ہے کس کو پکڑنا ہے اس سے مراد کہاں ہم جا کے تکر ماریں ہر مولوی یہی حدیث سناتا ہے ہم کدھر جائیں یہی آیت سناتا ہے ہم کدھر جائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہ بتایا آپ فرما رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے ایک طرف ایک کام کو دین قرار دیا جاتا ہے دین دوسری طرف یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہو یہ گناہ ہے کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے زمین آسمان کا فرق ہے ایک طرف این عبادت سمجھا جاتا ہے دوسری طرف اس کو گناہ قرار دیا جاتا ہے حرام قرار دیا جاتا ہے زمین آسمان کا فَسَيَرَ اختلافاً کثیراً اتنا بڑا اختلاف اس کی خبر صادق المصدوق نے دے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی اختلاف تم دیکھو یہ انہونی نہیں ہوئی اچانک اختلاف نہیں اب تینوں حدیثوں کو اکٹھا کر لیجئے تینوں حدیثوں کو اکٹھا کر لیجئے کہ ایک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف دیکھو گے ایک میں فرمایا دعا تُنِلَا بوابِ جہنم لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے اور ہوں گے ہمارے جیسے ہماری زبان میں بات کریں گے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بہتر ہوں تیہتر ہوں سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے اب تینوں کو اکٹھا کر لیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کدھر جائیں ہمیں تو ہر مسجد کا مولوی نئی بات بتاتا ہے وہ نیا طریقہ بتاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہمیں بتا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں آپ نے فرمایا سن لیجئے اختلاف ہوگا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث فرمایا اختلاف ہوگا شدید اختلاف ہوگا تم نے پریشان نہیں ہونا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ لوگو تم نے پریشان نہیں ہونا اختلافات سے بس جب کبھی کوئی اختلاف ہو تو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ جس مسئلے میں اختلاف ہونا فوراں نگاہ جانی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ فوراں نگاہ جانی چاہیے صحابہ اکرام کی طرف فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف ختم اس وقت ہوگا جب تم میری طرف دیکھو گے بگر نہ تیرا بڑا تیرا میرا بڑا میرا ہر ایک کا اپنا اپنا بڑا جب اپنے اپنے بڑے کی مانیں گے اختلاف ختم نہیں ہو سکتے نہ میرا بڑا نہ تیرا بڑا اس بڑے کے پاس چلے جائیں نہ تیرے بڑے کی نہ میرے بڑے کی اس بڑے کی جس کو بڑا اللہ نے بنایا ہے